دوسری جانے فیضل حسن چوان کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے ملک کو بدترین معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے آج ماہ میں معیشت کی تباہی جس بے دردی سے کی گئی اس کی مثال نہیں ملتی اور تحریکی ادم اعتماد کے بعد ذر مبادلہ کے زخائر میں ایک سو اٹھ سٹھ فیصد کمی ہوئی ہے مزید تفصیلات غلام اسفہ بھٹی سے ایک مرتبہ روک کریں گے جی غلام اسفہ بھٹی اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل دیکھا گیا ترجمان وزیراعلا پنجاب فیضل حسن چوان کا ملک کی تباہ حال مشیت پر ایک اہم بیان دیا گیا انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے ترقیقی راہ پر گامزن ملک کو بدترین معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے جبکہ آٹھ ماہ میں معاشیت کی تباہی جس بے دردی سے کی گئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی فیضل حسن چوان نے کا تاریخ ادم اعتماد کے بعد در مبادلہ کے ذکھائر میں ایک سو اٹھا سٹھ فیصد کمی ہوئی ہے جبکہ اس کرپ دور حکومت میں افراد زر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے جبکہ فیضل حسن چوان کا آج ملک میں مہنگائی کی شرعہ چوبیس اشاریہ پانچ فیصد ہے جو کہ ہمارے دور میں بارہ اشاریہ سات فیصد تھی جبکہ امپورٹڈ حکومت کے دور میں روپے کی قدر میں تاریخی کمی ہوئی ہے جبکہ نائل حکومت کی ہمکانہ پالیسیوں کی وجہ سے محشیت امن اور گورنس تباہ ہو چکے ہیں جبکہ فیضل حسن چوان نے کہا یہ سال ان چوروں اور لٹیلوں سے نجات کا فعل ہے بہت شکریہ غلام اس بھٹی آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرے تھے